نہر کی چاند دوستو اب بچ چکے اور نہر خطرے سے باہر بھی یہاں دوستو یہاں پر نہر جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو گھر میں سب کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے دوستو وہ روحی کو ہوتی ہے کیونکہ نہر اب بالکل صحیح سلامت تھا وہی پر دوستو نہر جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو وہ سیدھے جا کر دوستو یہاں پر اگنی کے گلے لگ جاتا ہے جس کے بعد دوستو یہاں پر روحی کو ایک بہت بڑا ج� یہاں پر سارے گھر والوں کے بڑا جڑکہ لگتا ہے لیکن دوستو دادی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ دوستو اس کا دادی کا جو پلین تھا اب وہ سکسسفل ہونے والا تھا دوستو یہاں پر نہر جیسے ہی اگنی کو گلے لگاتا ہے تو دوستو یہاں پر جو روحی تھی وہ بالکل ہی دل برداشتہ ہو جاتی ہے لیکن دوستو اس کے بعد فورا نہیں پتا چلتا ہے کہ نہر کی یادہ چاہ چکی ہے اور اس کو صرف اور صرف اگنی ہی یاد ہے یعنی کہ اگن اگنی کے ساتھ جب وہ اچھا وقت گزار رہا تھا تو وہ سب کچھ جاتے اس کے لئے وہ سب کچھ بھول چکا ہے اور دوستو یہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کچھ وقت گزر جائے تو شاید یہاں پر نہر کی یادہ چاہ جائے لیکن یہاں پر اگنی ٹھان لیتی ہے کہ اب جو بھی ہو نہر کی یادہ چاہیے کیونکہ یہاں پر اگنی کے ساتھ نہر ساری لائف سپینڈ کر سکتا ہے اگر اس کی یادہ چاہیے والنہ نہر تو یہاں پر روحی کے ساتھ یہ ر رہے گا